الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ و احبہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قردا حسنا فیضاعفہو لہو اضعافا کثیرا اللہ یقبض و یبسط و یلیہ ترجعون کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض پھر وہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کے لئے واپس کرے و اللہ یقبض و یبسط اللہ ہی رزق میں تنگی کرتا ہے اور وہی اس میں فراخی کرتا ہے و یلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو یہ آیت نمبر دو سو پینتالیس ہے سورہ بقرہ کی اس پر گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی آج کے درس میں میں نے آغاز اسی آیت سے اس لئے کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ موضوع پھر سے تازہ ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور سورہ بقرہ کا یہ مقام جس میں دو واقعات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے تو یہ ذہن میں آ جائے اور ہماری یاد تازہ ہو جائے کہ بنیادی طور پر ان آیات میں ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے اور ان آیات کا سیاق و سباق کیا ہے گزشتہ درس میں میں نے ارز کیا تھا کہ جہاد جو اپنی جان کے ساتھ ہے جہاد بن نفس یعنی جس کو قتال کہا جاتا ہے اور دوسرا جہاد جو مال کے ساتھ کیا جاتا ہے جہاد بالمال اس کو انفاق کہا جاتا ہے ان دونوں کی ترغیب اصل میں یہاں پہ دی جا رہی ہے اور اس کو اور زیادہ وسیع تناظر میں اگر دیکھیں تو سورہ بقرہ کا جو نصف آخر ہے اس میں امت مسلمہ کو وہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں وہ احکام دی جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر ایک امت امت بن سکتی کیونکہ امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب یہ ذمہ داری نبھانی ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی اب اس امت کے پاس آگئی تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جنہ احکام کی ضرورت ہے وہ احکام دی جا رہے ہیں اور ان میں سب سے عالی جو دو حکم ہیں وہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس قتال اور انفاق ان دونوں کی بات کی جا رہی ہے لہذا آیت نمبر دو سو چوالیس میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَعَلَمُواْنَ اللَّهَ سَبِيرٌ عَلِيمٌ یہ فرما کہ قتال کی طرف توجہ دلائی گئی اور بند اللَّذِي يُقْرِدُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ اس آیت میں آیت نمبر دو سو چھالیس میں یہ ترغیب دی گئی ہے انفاق کی اور انفاق کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں تینوں اسلوب بیان کیے یعنی ایک اسلوب ہے ترغیب کا ایک اسلوب ہے ترہیب کا اور ایک اسلوب ہے تاقید کا بلکہ اس کی اگر سیکونس رکھیں تو یوں بننا چاہیے کہ ایک اسلوب ترغیب پھر اس کے بعد تاقید پھر اس کے بعد ترہیب یعنی پہلے صرف رغبت دلانا ہے پھر تاقید کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے دراؤا دینا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ایک دھمکی کے انداز میں اور جیسا کہ سورة الحدیث کے اندر فرمایا مَا لَكُمْ لَا تُنْفِغُو فِي سَبِيْلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے تو گویا یہ ترغیب سے لے کر ترہیب تک یہ تینوں اسلوب اللہ کریم نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمائے ہیں گویا امتِ محمدیہ کی تشکیل اور اللہ کے نظام کی تنفیز کی بنیاد تیتال ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ان دونوں کو اگر ملحوظ رکھا جائے گا اور قومیں اپنے کردار میں شابل کریں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا اور بطور مثال دو واقعات بیان کیے جو ایک پچھلے آیت نمبر 243 میں ہو گیا اور ایک واقعہ جو ہے وہ آیت نمبر 246 کے اندر بیان فرمایا گیا ہے اور یہ ترغیب اتنی معصر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ترغیب فرماتے تھے جہاد کی اور انفاق کی تو اتنی معصر تھی کہ صحابہ اکرام صرف یہ بات سن کر کہ من دل لذی اقرد اللہ قردن حسانہ کیونکہ پرسپشن چینج کی جا رہی ہے تناظر اور تصور تبدیل کیا جا رہا ہے کہ تم اگر جہاد میں جانے کے لیے اور اپنے آپ کو لڑائی میں لڑائی کے لیے تیار کرو تو ذہن میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ لڑائی کا مطلب مرنا نہیں ہے اور لڑائی کا مطلب موت نہیں ہے بلکہ موت تو آنی ہی ہے چاہے آپ لڑائی میں جاؤ چاہے نہ جاؤ تو پرسپشن لڑائی کے مارے میں یہ کلیر ہونا چاہیے کہ اپنی جان کو اللہ کے غلبے کے لیے لگا دینا یہ قتال ہے یہ جہاد اور اگر آپ لگا دیتے ہو تو پھر اللہ سے عجر کی توقع رکھو ایک جان ہے جو اللہ کے سپرد انسان کر دے تو اس سے بڑا کوئی اور کارنامہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے پر تیار ہو جائے اور یہ تیار ہو نہیں سکتا جب تک وہ موت اور زندگی کے بارے میں اپنے تصورات واضح نہ کرے جس کو موت سے ڈر لگتا ہے وہ کیسے جائے گا اور جس کو یقین ہے کہ جہاد میں جائے یا نہ جائے موت تو اس کو آ جانی ہے اور جب نہیں آنی تو چاہے وہ تلواروں کے دمیان میں پھرتا رہے اس کو موت نہیں آنی جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کو موت بستر پہ آئی ساری زندگی میدان جنگ میں گزری اسی طرح یہ پرسیپشن ہے مال کے بارے کہ مال بھی جان بھی اگرچہ دونوں اللہ کے دیئے ہوئے ہیں لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے راہ میں اپنے ہی دیئے ہوئے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا اور پھر یہ ایک ترغیب کا ایک ایسا انداز ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ خرچ کر رہا ہوں یہ میں نفع کا سعودہ کر رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کو دے رہا ہوں یہ مجھے واپس ملے گا اور واپس اتنا ہی نہیں ملنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بڑھا جڑا کے واپس ملے گا اور جس کے دل میں یہ یقین ہو پھر وہ خرچ کرتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جیسے کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو بظاہر تو جیب میں سے پیسے جا رہے ہیں بظاہر تو کم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کم نہیں ہو رہے ہوتے تمہیں نگاہ تمہاری یہ دیکھ رہی ہو کیلکولیشن تمہاری یہ بتا رہی ہو کہ تمہارے پیسے کم ہو رہے ہیں تمہارا تصور تمہارا ایمان تمہارا یقین اس قدر کامل ہونا چاہیے کہ فومایا مَا نَقَسَتْ مِن صَدَقَةٍ مِن مَالٍ کہ مَا نَقَسَتْ صَدَقَةٌ مِن مَال مال میں سے صدقہ کسی چیز کی کم ہی نہیں کرتا یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے رستے میں دے رہے ہوں اور مال کم ہو رہا ہو مال حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے یہ کم ہو رہا ہے بظاہر سو روپے جیب میں تھے آپ نے اس میں سے نوی روپے دے دیئے تو بظاہر تو یہ ایسی لگا کہ دس روپے کم ہو گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ انسان کے پرسیپشن تصورات چینج کی ہیں اسی طرح کوئی شخص اگر جھک جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے نکو بن جاتا ہے صرف اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے فرمایا اللہ اس کو یقیناً بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معاف کر دیتا بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب وہ معاف کرتا ہے تو ہماری پرسیپشن یہ ہے کہ جہاں معاف کر دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری عزت نہیں رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ اگر تم کسی کو معاف کر دوگے تو ایک ہی چیز میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ عزت ہے مَا عزَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِنْ إِلَّا عِزَّا سوائے عزت کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا تو اصل میں اللہ کریم ہمارا یہ تصور زندگی کے بارے میں زندگی موت کے بارے میں اور مال جائداد کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارا تصور اور یہ دیکھیں آگے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو چونکہ مثال صورات غلط تھے ہر دور میں یہ جو دو بت ہے نا دو بت ہے ایک خاندان کا اپنے ذاتی نصب اور حسب کا اور دوسرا مال کا یہ ہر دور میں پوجہ جاتے رہے ہیں انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے اور اپنا مال بچانے کے لیے سب کچھ دعو پہ لگا دیتا ہے اور دنیا میں عزت میں اس کو ملتی ہے جس کا خاندان اچھا ہو اور جس کی پاس دولت کی ریل پیل ہو آگے جب امیر مقرر کیا تو امیر مقرر کرنے پر جب آپ دو سو چھالیس سے آگے جو واقعہ جائے گا تو امیر مقرر کرنے پر بھی جو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا وہ بھی اسی سے متعلق تھا کہ ان کے تصورات درست نہیں تھے تو اللہ کریم ان ساری آیات کے اندر ہمارے تصورات کو اصل میں ضرب لگا رہے ہیں اور قرآن اصل میں خطاب کر رہا ہے ہمارے اس جدی پشتی تصورات کو جو ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے فلسفوں کی بنیاد پر اپنے نظریوں کی بنیاد پر اپنی ضروریات کی بنیاد پر اپنی عقل کی بنیاد پر بنا لیتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے مال بھی اللہ کا دیا ہوا جان بھی اللہ کی دیوی جب تک یہ دونوں چیزیں تم اللہ کے رستے میں قربان کرنے پر تیار نہیں ہوگے دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن نہیں لہذا فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے جو سردار تھے مالائی اصل میں مالاؤ المالاؤ ویسے تو مالائی مالاؤ کا مطلب تھا بھر دینا کسی چیز کو بھر دینا لیکن عربی میں یہ بہت عام طور پر یہ مستعمل ہے مالاؤ کا لفظ اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سرداران قوم یعنی سابقہ ادوار میں جب بادشاہتیں ہوتی تھی تو جو بادشاہوں کے درباری ہوتے تھے عام طور پر یہ لفظ ان کے اوپر بولا جاتا تھا سرداران قوم روسا یا شرفا تو وہ ان کی جو مجلس ہے پوری کی پوری مجلس اس کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ سارے سرداران چونکہ پوری قوم کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی انہی کے ذمہ ہوتا ہے تو مفسرین نے اس لفظ کے جو مرادی مفہوم ہے اس کا اس کے لغوی مفہوم کے ساتھ یہ تعلق بتایا ہے اور یہ تعلق جوڑا ہے کہ چونکہ اس مجلس کو دیکھ کر اور روسا کو دیکھ کر اور شرفا کو دیکھ کر اور سرداران قوم کو دیکھ کر نگاہیں جو ہیں وہ اتمینان اور روب سے بھر جاتی لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ذمہ داران ہیں اور ان کی طرف سے عام لوگوں کے ذہن میں روب بھی آتا ہے آنکھیں اور دل وہ بھر جاتے ہیں اس لئے ان کے لئے لفظ استعمال لہذا قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا تیکھیں ملعو الاعلا کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور وہ بڑے بڑے جو جو فرشتے ہیں جلیل القدر فرشتے ان کے لئے بھی ہے تو گویا جو اللہ کے عرش کے اردگرد ہیں ان کو بھی ان کو ملعو الاعلا کہا گیا وہ وہ اعلا فرشتے تو یہ ایک گویا مجلس ہے اللہ تعالی کی تو اسی طرح اگر دنیا میں بنی اسرائیل کی مجلس تھی کسی بھی معاشرے کی جو سرداران قوم لہذا اس کا بہترین معنی یہ ہے بہترین ترجمہ ہے سرداران قوم تو علم طرح اللہ بنی اسرائیل کیا تُو نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں دیکھا اور یہ جو علم طرح ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں گزشتہ درس میں کہ اس کے بارے میں یہ بظاہر تو اس کا معنی ہے دیکھنا علم طرح کیا تُو نے دیکھا نہیں تو جب اس کے ساتھ الہ کا الہقہ آ جاتا ہے اور امام راغب اسفہانی نے المفادات کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ جب اس کے ساتھ الہ آ جائے تو اس کا مطلب غور و فکر کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب تخیل کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب عبرت پکڑنا ہوتا ہے اس کا مطلب ظاہری طور پر دیکھنا نہیں ہوتا لہذا اگر کوئی شخص یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے تو نہیں دیکھا قرآن کہتا ہے تُو نے دیکھا تو اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا کیا تُو نے بنی اسرائیل کے سرداروں پر گوھر ان کے کردار پر گوھر کیا مِن بَعْدِ مُوسَى مُوسَىٰ علیہ السلام کے بعد اِذْ قَالُوا جب انہوں نے کہا لِنَبِيِّ لَهُمُ بُعَثْ لَنَا مَلِكَا جو ان کے نبی تھے ان کو کہا ہمارے لئے مبعوث کر دیجئے مقرر کر دیجئے ہمارے لئے مالکن ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب وہ بادشاہ مقرر ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی سرکردگی میں اللہ کے رستے میں قتال کریں گے نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے رستے میں قتال کریں گے قَالَ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے نبی تھے انہوں نے کہا حَلْ عَسَيْتُمْ کیا یہ ممکن نہیں یا ایسا نہیں ہو سکتا یا قریب ہے یا امید ہے عَسَا کا لفظ جو ہے اس کے چاروں معنی آتے ہیں امید ہے ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے یا ایسا ہو جائے گا یقینی طور پر ہو جائے گا یعنی ان چاروں مفاہم میں سے کوئی بھی مفہوم ہو سکتا ہے حَلْ عَسَيْتُمْ کیا ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا تو نہ ہوگا اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ کہ اگر تمہارے اوپر قِتَال جو ہے وہ فرض کر دیا جائے اللہ تُقَاتِلُو تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم لڑوئی نہ تم قِتَال سے مو پھرنا شروع کر دو ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک امید کا اور ایک خدشے کا اظہار کیا قَالُو تو انہوں نے کہا وَمَا لَنَا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وَمَا لَنَا ہمیں کیا ہو گیا اللہ نُقَاتِل کہ ہم لڑے نہ فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں وَقَدْ اُخْرِجْنَا من دیارِنَا اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے ہیں وَا بَنَائِنَا اپنے بچوں سے ہمیں جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے ہم بچھڑ گئے ہیں فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ پھر وہی ہوا جو ان کے نبی نے کہا تھا فَلَمَّا پَسْ جَبْ قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ ان کے اوپر قِتَال فرض کر دیا گیا تَوَلَّوُ تو وہ لوگ پھر گئے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 243 میں واقعہ بیان ہوا کہ وہ لوگ جو گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے نکلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی اس واقعے کے بارے میں میں نے ارز کیا تھا کہ تین پرسیپشنز ہیں تین نقطہہ نظر ہیں کہ اس واقعے کے تین مفاہیم بیان ہو سکتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی مخصوص کسی واقعے کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بضاحت نہیں فرمائی سراحت نہیں فرمائی لہٰذا اس کے تینوں مفاہیم اپنی جگہ پہ صحیح ہو سکتے لیکن یہ والا جو واقعہ ہے یہ واقعہ اسی واقعے کا تسلسل نہیں ہے یہ دوسرا واقعہ ہے تو وہ بھی بنی اسرائیل میں سے اور یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تو یہاں پہ جس کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے کی سپیسیفکیشن ہو جاتی ہے کہ جب انہوں نے بادشاہ یا امیر مقرر کرنے کی درخواست کی اپنے نبی سے تو اس کا تذکرہ ہے آگے باقاعدہ ان کا نام جن کو امیر مقرر کیا گیا وہ تعلوت مقرر کیے گیا جن کے ساتھ جنگ ہوئی وہ جالوت تھا اور یہ سارا تذکرہ بائبل کے اندر موجود تعلوت کا تذکرہ بھی موجود ہے اگرچہ تعلوت کا نام وہاں پہ ساؤل لکھا گیا ہے تورات میں لیکن تذکرہ موجود ہے تو اس سے یہ واقعے کی سپیسیفکیشن ہو جاتی ہے کہ کس نبی کا واقعہ لہٰذا جس نبی کا یہ واقعہ ہے مفسری نے لکھا ہے کہ وہ ان کا نام سیموئل یا شموئل نبی تھا اور ان کا زمانہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم امبیش تین سو سال بعد کا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تین سو سال بعد لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام سے کم امبیش ایک ہزار یا گیارہ سو سال قبل مسیح کا واقعہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزار یا گیارہ سو سال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تین سو سال بعد یہ واقعہ پیش آیا جب بنی اسرائیل کے حالات بڑے خراب ہو چکے تھے ان کی اپنی ذاتی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر پوری قوم کی بدعامالی ہیں ان کے اوپر غالب آ چکی تھیں اور اسی وجہ سے جو ارد گرد کی اقوام تھیں خاص طور پر عالم عمالقہ ویسے تو اور بھی اقوام تھیں خاص طور پر عمالقہ جو اس وقت فلسطین پر قابض تھے انہوں نے ان کو وہاں سے نکال بھی دیا تھا اور ان کے اوپر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور ارد گرد کے دیگر قوائل بھی ان کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور ان کے پاس اگر کوئی سالوں تک موسیٰ علیہ السلام سے لے کر یعنی کہا جا سکتا ہے کہ تین صدیوں تک ان کے لئے اگر کوئی وجہ تھی یا کوئی سہارہ تھا جس کی بنیاد پر یہ لوگ ہمت باندھتے تھے اور لڑتے تھے اور اپنے ارد گرد کی اقوام کے خلاف جہاد کرتے قتال کرتے اور اس سے کامیابی حاصل کر سکتے تھے وہ تابوت سکینت تھا وہ ان کے پاس ایک تابوت سکینت تھا ایک صندوق تھا جس کے اندر تبرکات پڑے ہوئے تھے ان کو یہ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا اس کو یہ جب تک انہوں نے حیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی یعنی جب تک قبلہ تعمیر نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل جب نکلے ہیں مصر سے مصر سے نکلنے کے بعد حیکل سلیمانی کی تعمیر تک ان کا قبلہ جو تھا وہ صندوق تھا اور وہی صندوق جس کو تابوت سکینت قرآن نے کہا ہے آگے ذکر آئے گا اس پہ دوبارہ میں ارض کروں گا تو یہ تابوت سکینت جو ان کے لیے سکون کا باعث بھی تھا اکوینان کا باعث بھی تھا برکت کا باعث بھی تھا اسی کو یہ قبلہ بناتے تھے اسی کا احترام کرتے تھے وہ بھی چھن گیا تھا اسی کو باعث برکت سمجھتے تھے وہ بھی چھن گیا حالات اتنے دگرگوں ہو گئے کہ اب تو ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کبھی کامیاب ہوں گے اس پر پھر انہوں نے سوچا کہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ چونکہ تاریخ تو موجود تھی اور تاریخ میں قومیں جب گری پڑی ہوتی ہیں تو وہ اٹھتی ہیں انبیاء کے قیادت میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی قوم یعنی قرآن کا فلسفہ تاریخ کیا ہے قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے جب قرآن واقعات بیان کرتا ہے جب قرآن اس امت کو احکام دیتا ہے تو ایک فلسفہ تاریخ بیان ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم زوال کی انتہاؤں کو چھوٹی ہے تو دو میں سے ایک نتیجہ نکلنا یقینی ہوتا ہے ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے یا پھر دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قوم کی واپسی ہو جاتی ہے تو واپسی ہو یا تباہی ہو ہوتی یہ دہائیاں لگتی ہیں ایک دن میں نہیں ہوتی یعنی کوئی قوم ایک دن میں تباہ نہیں ہوتی کوئی قوم ایک دن میں واپس نہیں آتی واپس آنا ہو تو اس میں بھی ڈیکیڈز دہائیاں لگ جاتی ہیں اور تباہ و برباد ہونا ہو تو یہ اللہ کے احکام ہیں اللہ کی حکمتیں ہیں وہ کتنی دیر میں ہمارے گنتی اور ہے اللہ کی گنتی اور ہے اللہ کے ہاں فوراں بھی فیصلہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں چالیس سال یا پچاس سال گزر جائیں اللہ کی گنتی ہماری گنتی کے مقابلے میں ہمارے ایک ہزار سال ہوں تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے قرآن کے مطابق نہازہ اللہ کی گنتی اور ہے ہماری گنتی اور فلسفہ تاریخی یہی اب اس قوم نے اگر واپس آنا تھا تو ان کو معلوم تھا کہ ہم نے واپس آنا ہے تو ہمیں نبی کی قیادت کی ضرورت ہے اور نبی کی قیادت کے بغیر ہم واپس نہیں جا سکتے قوموں کی جب واپسی ہوتی ہے تو وہ انبیاء اللہ تعالیٰ اس میں مبعوث کر دیتا ہے تو قوم میں واپس ہوتی یعنی کنتم على شفا حفرت من النار فانقذکم منہا تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا واقعہ ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا تو ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نبی مبعوث کر دیتا ہے تو نبوت کیا کرتی ہے نبوت آ کے تربیت کا کام کرتی ہے نبی آ کے اس معاشرے کو اٹھاتا ہے سوئی وی قوم کو جگاتا ہے گری وی قوم کو اٹھاتا ہے اور بدعمالیوں کی اندر مبتلا قوم کو سالح کردار اور سالح فکر دیتا ہے اور جب قومیں اس تربیت کے عمل سے گزرتی ہیں تو پھر قومیں اٹھ جاتی ہیں مردگی زندگی میں بدل جاتی ہے قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے لہٰذا اس قوم کو معلوم تھا کہ اگر ہم واپس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نبی کی قیادت میں لڑیں جہاد کریں اپنی جانیں لگا دیں اپنے مال لگا دیں اور جب ہم اپنے جان اور مال لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصرت عطا فرما دے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے ایک امیر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت کے اندر ہم لڑیں اب نبی تو موجود تھے امیر مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اس کے لئے کوئی امیر ہوتا چبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ سارے کام کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے سارے معاملات کی نگرانی ان کے نبی کرتے تھے یعنی نبیوں ساسہ یسوسوں کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم سیاست کرنا کہتے ہیں یہ تو ہماری جو جدید لغات ہے ان کو دیکھیں تو سیاست کا معنی لکھا ہوتا ہے فریبکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے تسوسوں ہم الانبیاء تو انبیاء جو سیاست کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ فریبکاری کرتے تھے ساسہ یسوسوں کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا منیٹرنگ کرنا تو نبی جو تھے وہ سارے معاملات کی نگرانی کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک نبی چلا جاتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیا نبی بھیج دیتا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن لا نبی ابعدی میرے بعد تو نبی کوئی نہیں ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا تو پھر امت کی واپسی کا اگر کوئی راستہ ڈھوننا ہو تو وہ کیسے بھی لے گا یعنی اس سے پہلے تو انبیاء مبوس ہو جاتے تھے اور ایک نبی جاتا اس کے بعد نیا نبی آ جاتا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب اگر امت کی واپسی مطلوب ہو اب اگر زوال سے نکلنا ہو عروج کی طرف اب اگر بد کرداری سے اور بد عمالی سے صالح فکر اور صالح کردار کی طرف جانا ہو قوم کو اٹھانا ہو تو اب کون اٹھائے گا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اٹھائیں گے اب یہ کام امتیوں کی ذمہ داری ہے لیکن طریقہ کار کیا ہوگا وہی طریقہ کار ہوگا جو نبیوں کا طریقہ کار تھا جو امتی نبی کے طریقہ کار پر چلے گا وہ انبیاء کا وارث ہوگا اس لیے فرمایا جو علماء ہیں جو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام و فرامین کو وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ اس قوم کو نکالیں تو چونکہ بدی اسرائیل کو یہ سب معلوم تھا کہ تاریخ تو یہی ہے فلسفہ یہی ہے لہذا انہوں نے یہ استدعاء اس لیے کی کہ شموئل نبی ویسے تو نبی کرتے تھے سارے کام تو نبی کی ہی سرکردگی میں لڑنا چاہیے تھا اور نبی ہی قیادت کرتا ہے اس سے بڑا قائد کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو ان کی استدعاء ہے یہ بتاتی ہے کہ کوئی نے کوئی وجہ ایسی ضرور تھی کہ حضرت شموئل جو علیہ السلام جو نبی تھے وہ خود قیادت کرنے سے قاسر تھے یا امت سمجھ رہی تھی کہ وہ قاسر تھے کوئی نے کوئی وجہ تو تھی تو اس کی وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے اور تاریخی اعتبار سے وہ درست بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں دو طرح کے طریقے چلے ہیں ایک تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی جو مبغوث ہوتا تھا وہی ان کے انتظامی امور کی نگرانی بھی کرتا تھا وہی فوج کا سپہ سلار بھی ہوتا تھا سارے کام وہی نبی کرتا تھا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تو دوسرا ایک طریقہ یہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا تھا ان کی دینی قیادت کے لئے اور ان کے انتظامی امور کی نگرانی کے لئے اللہ تعالیٰ کسی امیر کو کسی بادشاہ کو مقرر کرنے کا تھا جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غالباً آیت نمبر بیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ ہم نے جو بنی اسرائیل کے اندر خلافہ اور ملوک بھیجے ہم نے بادشاہ بھیجے یہ گوئے ایک ملوک کا بھی سلسلہ تھا تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ انہوں نے استدعا کر دی نبی سے کہ ہمارے لئے آپ مقرر کر دیجئے اس کے ایک تو وجہ یہ تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت سومویل جو تھے وہ موڑے ہو گئے تھے بہت ضعیف العمر تھے اور ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے جنگ کے میدان کی قیادت کرنا سپہ سالار بننا یہ گویا ظاہری طور پر ان کے لئے ممکن نہیں تھا تو اس لئے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی امیر مقرر کر دیا جائے امیر وہ خود بھی بنا سکتے تھے اور لڑائی کے لئے وہ اپنے قبیلے میں سے کسی بڑے کو لے کے نکل کھڑے ہوتے لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل تھے اب بارہ قبائل آپس میں جھگڑتے اگر نبی مقرر نہ کرتا تو وہ اپنا سپہ سالار خود مقرر کرتے تو ان کی تو لڑائی ہو نہیں تھی ہر قبیلے نے کہنا تھا کہ ہمارے قبیلے کا شخص وہ ہونا چاہیے اس لئے انہوں نے نبی سے استعداء کر دی شہموئل سے ایک تو اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ کوئی جوان آدمی ہو جو ہماری قیادت کر سکے اور دوسرا یہ کہ ہمارا آپس میں جو جھگڑے کا امکان ختم ہو جائے جو آپ مقرر کر دیں گے اسی کو ہم سب تسلیم کر لیں گے یہ وہ ضرورت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے استعداء کی کہ آپ ہمارے لئے ایک امیر مقرر کر دی ہے اور ملک کا مطلب ہے بادشاہ اس سے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ بادشاہ وہاں بھی بنی سرائی سورہ مائدہ کے اندر بھی ملوک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ملک بادشاہ ہوتا ہے ملوک اس کی جمع ہوتی ہے تو اگر بادشاہ مقرر کرنا درست ہے تو ہم یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ملوکیت اور خلافت ہم نے تو خلافت اور ملوکیت کو ایک دوسرے کی زد سمجھا ہے اور ہم نے تو سمجھا ہے کہ خلافت ہوتی ہے ایک شریح حکومت اور ملوکیت ہوتی ہے ایک غیر شریح حکومت ہم نے تو یہ تصور بنایا ہوا ہے اور ملوکیت کے بارے میں ہم ایسی ایسی باتیں کر گئے ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہم لکھ گئے ہیں کہ ہمیں ملوکیت کے نام سے نفرت ہونے لگی جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے استعداء یہ کی تھی کہ ہمارے لئے ایک ملک مقرر کر دیجئے بادشاہ مقرر کر دیجئے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے اندر ملوک بھیجتے رہے ان کے اندر ہم بادشاہ بیجتے رہے حضرت سلمان علیہ السلام بادشاہ تھے حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ تھے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے اور کچھ ان کے نبی تھے نبی بھی موجود ہوتا تھا بادشاہ الگ موجود ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تو بادشاہت یا ملوکیت فی نفسے ہی غلط نہیں ہے قرآن کے یہ دونوں جگہ پہ بیانات اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ بیان بتاتا ہے کہ قرآن نے ملوکیت کو فی نفسے ہی غلط نہیں کہا آپ اس کا نام ملوکیت رکھ دیں آپ اس کا نام خلافت رکھ دیں جو بھی اس کا نام رکھیں گے اصل میں کوئی بھی چیز محمود یا مضموم اچھی یا بری اس صورت میں ہوتی ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے لہذا جمہوریت ہو یا ملوکیت ہو ہر وہ نظام حکومت درست ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے نفاظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہر وہ نظام حکومت درست وہ اگر بادشاہ ہے ملک ہے لیکن اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتا تو وہ بترین حکومت ہے اور اگر وہ جمہوریت ہے اور وہ اللہ کا نظام نافذ کرتے ہیں تو وہ بہترین حکومت ہے بات جمہوریت ہوتا ہے تو ملوکیت ان کی نہیں ہے بات اللہ کے احکام کے نفاظ کی ہے اللہ کے حدود کی نفاظ کی ہے وہ اس سسٹم کو ہم کسی بھی اس سسٹم کو غلط یہ صحیح نہیں کہہ سکتے نظام وہ صحیح ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ ہی ہدایت کے مطابق چلے اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں یا پچھلے دور کے انبیاء اب یہ صاف بتا رہا ہے قرآن کا سیاق و سباق اور ان آیات کا سیاق و سباق صاف یہ بتا رہا ہے کہ جس ملک کو جس بادشاہ کے تقرر کی درخواست کی جا رہی ہے اس بادشاہ کو مقرر کس نے کرنا ہے نبی نے تو نبی جب مقرر کرے گا تو وہ بادشاہ مطلق العنان بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ وہ نبی کے ماتہت ہوگا جب وہ نبی کے ماتہت ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی حکمران چاہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلائے چاہے وہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کہلائے چاہے وہ اپنے آپ کو جمہوری وزیر آزم کہلائے چاہے وہ اپنے آپ کو صدر کہلائے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو نبی کی لائیوی تعلیمات کے ماتہت رہنا ہوگا اگر وہ ماتحت رہتا ہے تو وہ درست اور شریع نظام حکومت ہوگا اگر وہ اس کے ماتحت نہیں رہتا تو وہ شریع نظام حکومت نہیں ہوگا یہ سادہ سا فارمولا ہے جو قرآن میں حمد دا لہذا نبی چونکہ نباز ہوتا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے کس نگر پہ چل رہا ہے تو ان کی جو فکر اور عمل کی جو نوعیت تھی اس کو خوب سمجھتے تھے حضرت سمائل لہذا پہلے خدشے کا اظہار کر دیا کہ تم کہہ تو رہے ہو کہ ایک امیر مقرر ہو جائے اور ہم لڑنا چاہتے ہیں لیکن احسا نہ ہو کہ لڑائی اور قتال تمہارے اوپر فرض ہو جائے اور پھر تم لڑنے سے جی چوراؤ کیونکہ بنی اسرائیل کی کوئی تاریخ تھی اور نبی جانتے تھے اور جس خدشے کا اظہار کیا بعد میں وہی ہوا لیکن اس وقت انہوں نے خوب آگے سے جو دلیل دی تھی بھی بڑی شاندار کہ اپنے وطن سے ہم نکالے گئے اپنے وطن میں ہم نہیں ہیں بے گھر ہم ہوئے پڑے ہیں اور جگہ جگہ مارے مارے پھرتے ہیں اور جہاں ہم ہیں وہاں بھی ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا اور ارد گرد کی اقوام ہمارے اوپر حملہور ہو رہی ہیں ہمارے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں پھر ہمارے بچے ہم سے چھین لئے گئے ہیں ہم اس قدر قسم پرسی کی حالت میں ہیں کہ اب ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں سوائے لڑنے کے لہذا جب آپ حکم فرمائیں گے تو ہم لڑیں گے ہمارے پاس ہم کیوں نہیں لڑیں گے وَمَا لَنَا اللَّا نُقَاتِل فِي سبیلِ اللَّهِ ہمیں ہے کیا ہم کیوں نہیں لڑیں گے ہم لڑیں گے حالات جو بھی ہوں اب ہم لڑیں گے لیکن وہی ہوا فَلَمَّا قُتِبَ عَلِهِمُ الْقِتَال جب ان کے اوپر قِتَال فرض ہوا تَوَلَّوِ اللَّا قَلِلَا مِّنْهُمُ تو ان میں سے پھر ہر ایک کو بہانے بہت اللہ اکبر جہاد کرنا کوئی آسان کام ہے کہ جب آ جائے جب حکم آ جائے تو پھر اس وقت اصل میں انسان کو بہانے ڈھونڈنے کو ملتے ہیں کبھی وہ اپنی طبیعت کا بہانہ بناتا ہے کبھی وہ محول کا بہانہ بناتا ہے کبھی وہ شریح بہانے ڈھونڈتا ہے کبھی وہ عملی بہانے ڈھونڈتا ہے ظالموں سے خوب واقع ہے گویا ظالم کون ہیں جو حقدار کو حق نہیں دیتے وضع شین فی غیر موزرش اور ہر وہ شخص جو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد نہیں مانتا سب سے بڑا ظالم وہ ہے وَمَن لَمْ يَحْقُمْ بِمَا عَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ظالم وہی ہیں کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد پھر وہ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اب انہوں نے چونکہ کہہ دیا تھا تو نبی نے ان کو حضرت سموئل نے ان کو یہ خبر دی کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَا اللہ تعالی نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا بادشاہ بنا دیا یا امیر بنا دیا جو بھی آپ نام رکھ لیں لفظی معنی ملکہ بادشاہ قَالُو تو آگے سے وہ کہنے لگے وہی خوے بدرہ بہانہ بسیار فوراں وہی بہانہ پوری بنی اسرائیل کی تاریخی ہے یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر امیر مقرر ہو جائے ہم لڑیں گے کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن اب بہانہ مل گیا تعلوت بادشاہ بن گیا تو بہانہ کیا بناتے ہیں قَالُو انہوں نے کہا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا اللہ اکبر کیسے اس کی بادشاہت ہمارے اوپر ہو سکتی ہے وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ جبکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حق دار ہیں وَلَمْ يُوتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَالِ اور اس کو مال کی فراخی بھی نہیں دی گئی مال کے اندر کشادگی بھی نہیں دی گئی گویا وہ مالی طور پر مستحقم بھی نہیں ہے اب یہ ایک اعتراض تھا ان کا ہم پوری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی دیکھتے ہیں کیا ہے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ تو سیموئل علیہ السلام نے کہا إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ بے شک اللہ نے اس کو چنا ہے عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر وَزَادَهُ بَسْتَفَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمُ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازہ ہے کشادگی دی ہے فِي الْعِلْمِ عِلْمِ وَالْجِسْمُ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاؤُ اور ویسے بھی اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے یہ اس کا پررراغٹیو ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت وسط کرنے والا اور خوب جاننے والا جو بنی اسرائیل کے اندر نبوت چل رہی تھی اور بادشاہت چل رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے وہ بنیادی طور پر بنو یہودہ یہودہ جو ایک بیٹا تھا اس کے جو جتنی اولاد تھی اس میں سے چل رہے تھے ایک ان کا دوسرا بیٹا تھا لاوہ یا لاوی بنو لاوی جو تھے ان میں عام طور پر بادشاہ ہوتے تھے یعنی یہ دونوں قبیلے بنو لاوی اور بنو یہودہ بادشاہت ہو یا نبوت ہو وہ بالعموم ان دونوں خاندانوں میں رہی اور نسل درس نسل جو بھی نبی بنے انہی میں سے بنتے رہے یا بادشاہ بنتے رہے وہ بھی انہی میں سے بنتے رہے اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ اپنے آپ کو خاندانی طور پر باقی سب سے بلند سمجھنے لگے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے انسان جو ہے وہ ایسے فقر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گویا یہ کہ ہمارا یہ ذاتی استحقاق ہے جیسے کہ ہر دور کے خاندان یہ کرتے ہیں جس خاندان کو بھی حکومت ملتی ہے وہ خاندان اس کو اپنا استحقاق سمجھنا شروع کر دیتا ہے عطا کرنے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے پھر وہ نسل در نسل اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے انہوں نے یہ اتراز کی جبکہ تعلود جو تھے خود جن کا نام تورات میں ساؤل آیا اور بعض مفسرین نے یہ بھی سراحت کی ہے کہ تعلود ان کا نام تھا ہی نہیں ان کا نام اصل میں ساؤل ہی تھا تعلود ان کا لقب تھا اور لقب اس لئے تھا کہ یہ تولود سے ہے اور توالت سے یعنی اس کا جو مادہ ہے وہ توالت ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پر ایک بہت مضبوط اور تنومند قسم کی شخصیت دی تھی اور وہ قد کے اعتبار سے بھی سب سے لمبے ترنگے تھے اور جب وہ ایک حجوم میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ سب سے بلند نظر آتے تھے اس لئے ان کا نام جو ہے وہ ان کے قد کی وجہ سے اور لمبا ترنگا ہونے کی وجہ سے ان کا نام تعلود پڑ گیا ان کا لقب لہٰذا نام ساؤل تھا اور لقب تعلود پڑ گیا اور قرآن نے ان کے اسی مشہور نام سے یعنی ان کے لقب سے ان کو یاد کیا ہے کہ تعلود کو بادشاہ بنا دی اب یہ بلکل عام سے آدمی تھے اور بنی اسرائیل میں سے جو سب سے ادنا قبیلہ سمجھا جاتا تھا معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر جس کو بلکل ایک نگلیکٹڈ کلاس سمجھا جاتا تھا یہ اس کے تھے یعنی یہ بنی امین کی جو اولاد تھی اس میں سے جو سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ ان کی اولاد میں سے تھے اب جب انہوں نے اور ویسے بھی تورات نے تو لکھا ہے کہ جس وقت یہ حضرت سیموئل علیہ السلام کے سامنے آئے نا تو حضرت سیموئل نے ابھی تک نبی مقرر نہیں کیا تھا امیر مقرر نہیں کیا تھا بادشاہ مقرر نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تو وحید کے ذریعے سے ان کو بتا دیا ہوگا کہ فلان کو مقرر کرنا ہے تو حضرت تعلوت جو تھے یہ کہیں اور رہتے تھے یہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے تو یہ ان کے گدے چراتے تھے انہوں نے گدے رکھے ہوئے تھے بلکل ادنا سے عام سے آدمی تھے تو جب یہ اپنے گمشدہ گدوں کو تلاش کرنے کے لیے ان کا گزر حضرت سمیل کے گھر کے آگے سے ہوا جب یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے امیر مقرر کیا اب وہ بلکل عام آدمی تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کوئی امیر بننے جا رہا ہوں اور ان کو خود بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں بن جاؤں گا اور نہ ہی حضرت سمیل کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو گیا ہے تو مقرر ہو گیا اب یہ خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے اب ادنا آدمی معاشرے میں سے کوئی بھی ہو تو اس کو کوئی قبول نہیں کرتا اس کی سماجی حیثیت ہونی چاہیے اور سماجی حیثیت کیا ہونی چاہیے پوری تاریخ کے اندر جو میں نے ارز کیا دو بت ہیں جس کو انسانیت پوری تاریخ میں پوجتی آئی ہے ایک بت ہے خاندان کا نسل کا اور دوسرا بت ہے دولت کا لہٰذا ان دونوں بتوں کو ان کی پوجہ اگر کبھی ختم ہوئی ہے تاریخ میں تو صرف تب ختم ہوئی ہے جب نبوی تعلیمات جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں معاشرے کے اندر لہٰذا یہ کچھ عرصہ کے لیے آپ دیکھیں نا آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو جاہلی حمیت جاہلی معاشرے میں وہ قبائلی جو رقابت تھی وہ اروج پر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعارف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بنو فلان ہے یہ بنو فلان ہے یہ فلان کا بیٹا ہے یہ فلان کا بیٹا ہے فلان نام رکھا ہے یہ سارے تعارف کے لیے ہیں پہچان کے لیے ہیں جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے تو نسل کی کوئی اہمیت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کی موقع پر فرمایا تھا جاہلیت کی ساری باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے اور جاہلیت کی کونسی باتیں تھیں ان میں سب سے بڑی بات یہ قبائلی عصبیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبائلی عصبیت ختم کی لیکن آپ دیکھنے ہیں کہ جو ہی کچھ عرصہ گزرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے جیسے لوگ زمانی طور پر بودھ کا شکار ہوتے گئے آپ کی تعلیمات کو چھوڑتے گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو فساد برپا ہوا ہے اسی خاندانی عصبیت کی وجہ سے ہوا اسی خاندانی رقابت کی وجہ سے فساد پیدا ہوا وہ بنو فلان سے ہے میں بنو فلان سے ہوں یعنی حتیٰ کہ جب مسیلمہ قذاب نے دعویٰ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یعنی اس سے بڑا قذاب دجال کون ہو سکتا اس سے بڑی بدوختی کیا ہو سکتی تو وہ اس کے پیروکار یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر کہ ربیہ کا جھوٹا نبی مذر کے سچے نبی سے بہتر ہے وہ کہتے تھے اپنی نسل کا نام لے کے وہ کہتے تھے ہا یہ ہماری نسل کا چاہے یہ جھوٹا نبی ہے یعنی مانتے تھے کہ جھوٹا ہے تو وہ دوسرے قبیلے کے سچے نبی سے بہتر ہے اس لئے کہ یہ ہمارا ہے تو قبائلی اسمیت یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا ملعصبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت ہوتی کیا ہے کہ گروہ بندی کیا ہے کیونکہ آپ نے بہت سخت حکم فرمایا تھا کہ لئیسہ منا من دعا الیلعصبیہ جو کسی بھی طرح کی گروہ بندی کے طرف دعوت دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں اب پوچھا ملعصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عصبیت یہ ہے کہ تُو اپنی قوم کی حمایت کرے چاہے وہ ظلم پر ہو یعنی صحیح ہے غلط ہے جو مرضی ہے میرا ہمارے گروپ کا ہے ہمارے دھڑے کا ہے ہمارے خاندان کا ہے تو یہ وہ بت ہیں برادری اور خاندان کے جو ہر دور میں پوجھے جاتے رہے اور آج بھی جدید ترین دنیا میں جمہوریت کا نعرہ لگانے والے اور جدید ترین اور یوں کہہ لیجیے کہ جمہوریت کے چیمپین جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہی جو عصبیت ہے یہی کارفرما ہے الیکشن ہوتے ہیں برادریوں کے نام پر ہوتے ہیں ووٹ لیے جاتے ہیں برادریوں کے نام پر لیے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوسی ملک میں جہاں پہ جمہوریت کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت قائم ہے اس کا جو موجودہ وزیراعظم ہے وہ ایک تاثب کا نعرہ لائے کا وزیراعظم بنا ہے جو اپنے آپ کو کہتی دنیا کے سب سے بڑا جو ملک ہے اس وقت جو طاقت کے اعتبار سے جس کو سمجھا جاتا ہے اس کے اندر بھی جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک تاثب کا نعرہ لگا کر وہ کامیاب ہوا ہے کیونکہ اس نے اندازہ کر لیا کہ جو بھی لوگ جو وائٹ ریس ہے جو سفید اکثریت ہے وہ اکثریت میں ہیں اگر سفید نسل کو اور میں اپنی نسل کو صرف اہمیت دینا شروع کر دوں اور باقی نسلوں کو میں اہمیت نہ دوں تو وہ چاہے مسلمان ہوں چاہے وہ بلیک ہوں چاہے وہ براؤن ہوں کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں اگر ہم تاثب کا نعرہ لگائیں گے تو تاثب کے نعرے کے نتیجے میں وہ سب چھٹ جائیں گے وہ اقلیت میں ہیں ہم اکثریت میں ہیں ہم جیت جائیں گے تو اصل میں یہی برادریزم کا اور خاندان کا نعرہ ہے جو اس وقت امریکہ کا صدر جو کامیاب ہوا ہے وہ اسی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے ساری دنیا حیران ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہو گیا سارے تجزیہ غلط ہو گئے وہ کیسے کامیاب ہو گیا آپ ذرا تجزیہ پڑھ کے دیکھیں آپ اندازہ کریں کن ووٹوں سے اور کن ریاستوں سے وہ جیتا ہے اور کس بنیاد پر جیتا ہے وہ یہی بنیاد ہے تاریخ کے اندر یہی بت پوجہ جاتے ہیں اور یہ بت کونسا ہے یہ نسل کا بت ہے ہمارے خاندان کا بت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو حق کیسے ہے حق تو ہمارا ہے لہذا باقی سب کو تو نکل جانا چاہیے اللہ اکبر اور پھر وَلَمْ يُؤْتَسَعَتَمْ مِنَ الْمَال دنیا کے امیر ترین لوگ اللہ اکبر وہی سیاست کر رہے ہیں سارے یا سیاست فرنٹ پہ کر رہے ہیں یا بیک پہ وہ ہیں کوئی کر رہے ہیں اور یہ دونوں بت پوجہ جا رہے ہیں دولت کا اور خاندان کا اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آ سکتی ہے اس کو نگیٹ اگر کیا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے جب اس بنیاد پر امارا منتخب ہوں گے جیسے جب اس بنیاد پر حکمران بنیں گے تو قوموں کی تباہی یقینی ہے وہ قومیں بچیں گی جو ان بتوں کو پوجھنا چھوڑیں گی لہذا اللہ کے نبی نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا سبحان اللہ سب سے پہلا جواب ان اللہ استفاہو علیکم سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یہ انتخاب میرا نہیں ہے اللہ کا ہے میں نے نہیں منتخب کیا ان اللہ استفاہو علیکم اعتراض تم تب کرتے اگر میں نے کیا ہوتا تو میرا انتخاب نہیں ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے تو سب سے پہلی بات یعنی اصل دلیل تو یہی ہے کہ جب اللہ نے مقرر کر دیا تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے اس میں خاندان کا اور یہ جو دولت کا اس کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت کے اندر جس کو ہر دور کے لوگ پوچھتے رہے ان دونوں بتوں کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں اگر حیثیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہت کے اعتبار سے ملکیت کے اعتبار سے اور ملوکیت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا قائنات کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر نہیں ہیں افضل الانبیاء بھی ہیں سید المرسلین ہیں اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں اگر دولت کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے زیادہ دولت دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چی حیثیت سمدھی نہیں آپ نے فرمایا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا عائشہ لَوْ شِئِتُ لَسَارَتْ مَعِيَ جِبَالَ الزَّهَبْ وَالْفِضَّةِ اے عائشہ اگر میں چاہتا نا تو میرے سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے اگر میں چاہتا تو سونے کی ریل پیل ہو جاتی میرے ساتھ سب کچھ آ جاتا نہیں چاہا کیونکہ اس کی حیثیت نہیں ہے اللہ اکبر وہ حدیث بخاری شریف کی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے آپ کے سامنے یعنی مقام و مرتبہ کس چیز کا ہے اللہ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے اِنَّا کرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ عزت والے وہ نہیں ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہے یہ تمہارا میعار ہے یہ انسانی عقل کا میعار ہے یہ تاریخ کے بتپرستوں کا یہ میعار ہے کہ دولت ہو اور خاندان ہو اگر یہ دو نہیں ہیں سیاسی خاندان ہو پیچھے اس کا کوئی دیکھیں ایک ہوتا ہے نصب اللہ نے نبیوں میں سے کسی کا نصب کم تر نہیں رکھا ہر نبی آلہ ترین نصب سے اللہ تعالی نے رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کم تر نصب والوں کو اور پھر خاص طور پر کسی کے نصب میں اللہ تعالی نے کوئی ایسی جھول نہیں رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تاریخ کے کسی بھی نبی پر کوئی شخص انگلی اٹھا سکے کیونکہ نصب کا تعلق ان کے کردار کے ساتھ ہوتا لہذا اللہ تعالی نے ہر ایک کا اچھا نصب رکھا رہ گئی بات کی اس کی بنیاد پر آپ کسی نبی نے کوئی دعویٰ کیا ہو اور کسی نبی نے اس خاندانی وجاہت کی بنیاد پر اپنا دھونس جمعا ہو اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو کچھ بھی اتا فرمایا آپ نے فرمایا انا سید غلد آدم ولا فخر میں بہترین مخلوق ہوں اور سب کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا یعنی اللہ تعالی نے اتا فرمایا اب جو عملاً صورتحال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص گزرا اللہ اکبر آپ نے پوچھا یہ کون ہے حدیث کے سیاق و سباق سے لگتا ہے کہ وہ شخص گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ بارڈی گارڈ بھی ہوں گے اور یوں کوئی اپنے پورے شان و شوقت کے ساتھ گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں بستی کا سردار ہے اور اس کی بڑی مانتا ہے لوگ اس کو مانتے ہیں اور اگر یہ کسی کے ہاں کوئی بات کرے لوگ اس کے حکم کی فوراں تعمیل کرتے ہیں اور اگر کہیں یہ رشتے کا پیغام بھیج دے تو لوگ بھاگے چلے آئیں اس کو رشتہ دینے کے لیے اگر کسی کی سفارش کر دے لوگ اس کی سفارش قبول کریں سمجھ آگئی کیا میں یار یعنی دولت مند بھی ہے سماجی مرطبے مقام مرطبے کا حامل ہے خاندان بھی اس کا اچھا ہے اور سماجی طور پر سب سے بلند بھی ہے خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا اکیلہ پرانے سے کپڑے کوئی اس کے ساتھ کچھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ کون صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا من فقراء المسلمین یہ ایسے فقراء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کی بات تو اس کے گھر والے نہیں مانتے اگر یہ سفارش کر دے اس کی کوئی سفارش قبول نہیں کرتا اگر یہ کوئی بات کرتا ہے کوئی نہیں سنتا اور اگر کوئی اس کو اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیج دے کوئی اس کو رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں اب اندازہ کرتے ہیں ایسا شکت کون ہوتا لیکن ہے مسلمان نیک پریزگار آتی نگلیکٹڈ کلاس جس کو سماجی طور پر کوئی مقام و مرتبہ نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے اگر آپ اتنا فرما دیتے تو پھر بھی ہمارے تصورات شاید تبدیل نہ ہوتے ہمارے تصورات اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل بس لا تصور کا ہے فکر اور خیال کا ہے میعار کا ہے جو ہمارے ذہنوں نے بنایا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فہم آیا ہوا خیر من مل الارضی ہدا یہ جو شخص گدرا ہے نا اور وہ جو پہلے شخص گدرا اس جیسے لوگوں کی زمین بھریوی ہو تو ان تمام لوگوں سے ہی اکیلا شخص بہتر ہے یعنی صرف اتنا نہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے بلکہ اس جیسے لوگوں کی زمین بھریوی ہو مل الارض زمین بھریوی ہو ان سب سے ہی اکیلا شخص بہتر ہے اب اللہ کے ہاں یہ میعار ہے اب وہ بنو لاوی میں سے نہیں ہے اگر وہ بنو یہودہ میں سے نہیں ہے وہ ایک ادنا چرواہا ہے یا گدوں کا مالک ہے لیکن ایک لمبا تڑنگا خوبصورت نوجوان اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنا دیا اب نبی نے منتخب کیا نامزد کیا لوگوں نے اتراز کیا فرماتے ہیں میں نے تو کیا ہی نہیں ان اللہ استفاہو علیکم یہ اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر اور یہ انتخاب اللہ کا میرا نہیں ہے لہٰذا تمہیں اتراز کرنے کی ضرورت نہیں دوسری بات یہ جن بتوں کو تم پوچھتے ہو یہ اصل میں عملی زندگی میں کام نہیں آتے عملی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے ایک تو علم میں اور جوسر جسمانی قوت میں اور جسمانی حسن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر فوقیت اتا کی اب اندازہ کیجئے ایک طرف ہے خاندان اور دولت یہ ہے میار اللہ کیا میار بتا رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے علم اور جسمانی قوت اس لیے کہ اگر قیادت کرنی ہے اگر انتظامی امور سبھالنے ہیں اگر پوری قوم کو لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے فہم کی ضرورت ہے درست اور راست فکر کی ضرورت ہے اچھے خیال کی ضرورت ہے اور درست علمی بنیاد کی ضرورت ہے اس کے بغیر انسان کیسے اگر کسی کی علم کی بنیاد ہی درست نہ ہو خواہشاتِ نفس پر مبنی علم ہو تو وہ کبھی بھی کسی قوم کی قیادت نہیں کر سکتا یا اس کی قیادت میں قوم کبھی ترکتے نہیں کر سکتا لہٰذا علم اور پھر دوسری چیز جسمانی قوت اس لیے کہ جب جنگ کے اندر لڑنا ہے جو اصل تو مسئلہ قتال کا تھا تو قتال میں وہی لڑے گا جس کو اللہ تعالی نے جسمانی قوت دی ہوگی جو لوگ نازک مزاج اور نرم بستروں میں پلنے والے سوننے کا چمچ موں میں لے کے پلنے والے وہ لوگ کہاں لڑے گے جاگے لہٰذا دونوں باتیں ہی تبدیل کر دیں نہ خاندان نہ دولت یہ میعار نہیں ہے حکمرانی کا میعار ہے علم اور جسم اللہ تعالی نے جسمانی قوتیں اور علمی قوتیں جس کو عطا فرمائی ہوں اور تعلوت کی اللہ کریم نے یہی ایک دو فضائل بیان کیے اب یہ دلیل ہے پہلی دلیل اللہ کا انتخاب ہے دوسری دلیل وہ علم اور جسمانی قوتوں میں تم سب سے زیادہ فاقیت رکھتا ہے یہ دو دلیلیں دیں لیکن ساتھ وضاحت سے یہ فرما دیا کہ یہ جو دوسری دلیل ہے یہ تو ایسے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے ہے اصل دلیل وہی ہے کیا واللہ یعطی ملکہو ویشا یہ میرا فیصلہ ہی نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کریں واللہ واسعن علیم اور اللہ تعالی بہت غصتیں کرنے والا وہ چاہے تو کسی کو جتنا مرضی عطا کر دے اگر کسی کو اس نے مال نہیں دیا تو اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے علیم اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے اور کس کو کیا دینا ہے کب دینا ہے کیسے دینا ہے کس کے حالات کیا ہیں کون کس میار کا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی جانا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّتُمْ مِمَّا تُرَكَ آلُ مُسَى وَآلُ حَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آیت نمبر دو سوڑتالیس وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اَنْكَ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَةَ مُلْكِهِ اُس کی بادشاہت کی ایک نشانی بھی ہے اب دیکھیں اصل تو دلیل وہی تھی کہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے واقعی کر دیا ہے قابل تسلیم دلیل اور اصل مسکت دلیل جو خاموش کر دینے والا جواب تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ لَن فَمَا اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيد اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا لہذا تمہیں کوئی لوجک نظر آئے کسی بات میں یا نہ آئے تم کوئی وجہ ڈھونڈ سکو یا نہ ڈھونڈ سکو اپنی فکر کے مطابق اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ حکم اللہ کا ہے تو تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کے بعد تم اس کے اندر کوئی چوچرہ کرنے کی گنجاش پاؤ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہی چلے گا اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے اب لیکن چونکہ انسان دلیل مانگتا ہے کہ ایک شخص آیا اتنا فرق ہے نا سماجی تفاوت ہے کوئی قریب قریب بھی ہو مقابلے میں دو چار لوگ الیکشن لڑ رہے ہو کوئی سٹریک ریکارڈ ہو کہ یہ بادشاہت کے قریب قریب تھا پھر بھی آدمی کہتا ہے بلکل ہی ایک ادنا آدمی اور سماجی طور پر بلکل ہی جس کا کوئی نام و نشان نہیں کوئی شخص کیسے قبول کرے گا اللہ اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے اور وہ ذہن جو بگڑے ہوئے ذہن ہے وہ مہاشرہ جو بگڑا ہوا مہاشرہ ہے وہ کردار جو بگڑے میں کردار ہے اس کو کیسے قبول کریں گے لہٰذا ایک نشانی دی فرمایا اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اس کی بادشاہت کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے اور تمہیں پتا چل جائے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے وہ نشانی یہ ہے کہ کہ تمہارے پاس وہ تعبوت آ جائے گا اتتابوت وہی تعبوت تمہارے پاس آ جائے گا فیہ سکینہ جس کے اندر تمہارے لئے سکون اور اتمنان ہے برربکم تمہارے رب کی طرف سے و بقیتن اور وہ سارے جو باقی چیزیں ہیں مِمَّا تَرَقَ عَلُ مُوسَى وَعَلُ حَرُونَ جن کو آلِ مُوسَى اور آلِ حَرُونَ نے چھوڑا ان کی بقیہ چیزیں وَتَحْمِرُهُ الْمَلَائِقَةُ اس صندوق کو فرشتیں اٹھائے ہوئے ہوں گے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَهُ اس میں تمہارے لئے نشانی ہے لَكُمْ تمہارے لئے اِنْكُنْ تم مُؤْمِنِينَ اگر تمہیں اللہ کی باتوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان ہے تو اس میں تمہارے لئے نشانی ہے یہ تعبوت سکینہ کہلاتا ہے تعبوت توب سے ہے توب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا تعبا یتوب توبا رجوع کرنا تو تعبوت اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ جب یہ بنی اسرائیل نکلے تھے مصر سے مصر سے نکلنے سے لے کر حیکل سلمانی کی تعبیر تک یعنی قبل اول کی تعبیر تک یہ جو درمیان واری صدیوں گزری ہیں ان کے پاس بطور طبلہ جس کی طرف یہ رجوع کرتے تھے وہ یہی سندوق تھا اس لئے اس کا نام تعبوت رکھا گیا ہم تو ہر سندوق کو تعبوت کہہ دیتے ہیں جس میں میت بھی رکھی ہم اس کو تعبوت کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ اصل میں تعبوت بہت سپیسفک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ ایک سندوق تھا جس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا رجوع اس لئے کیا جاتا تھا اس میں تھا کیا قرآن نے کہا کہ اس میں سکینت بھی ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لئے سکون اور یہ سکینت وہی ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ فتح کے اندر بھی فرمایا اور سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جو ایسی صورتحال میں جب لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور انسان کسی خوف کی کیفیت میں یا روبہ اور دبدبے اور داشت کی کیفیت میں ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو جمع دیتا اور ان کو ایسا اتمنان نصیب کر دیتا ہے اور وہ بظاہر ایک جیسے غزوہ بدر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سکینت عطا فرمائی جیسا غزوہ ہنین کے موقع پر بھی مسلمانوں کو جب ایک شکست کا سامنا ہوا بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکینت عطا فرمائی کہ کیا مطلب کہ اس وقت جو سیچویشن کا اس صورتحال کا جو خوف تھا جو حیبت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دلوں سے نکال دی ایسا سکون ہو گیا یہ گوئے ایک نیند کیسی کیفیت غنود کیسی کیفیت ہوتی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو ایسا سکون عطا فرما دیتا ہے یعنی آپ دیکھیں نا کسی بھی مشکل ترین سکون اوپر غنودگی چھا جائے تو غنودگی ایٹسیلف جو ہے وہ سکون کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ اگر خاص قسم کی سکینت عطا کر دے اور انسان غنودگی کسی کیفیت میں چلا جائے کیا مطلب وہ جو سیچویشن ہے جس سیچویشن کی وجہ سے آپ کے جذبات جو ہیں وہ خاص قسم کی کیفیت میں آپ کی نفسیاتی طور پر خاص قسم کی کیفیت میں مطلع ہے جب انسان اس سیچویشن سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے غنودگی کی وجہ سے تو انسان جو ہے وہ سکون محسوس کرنے شروع ہو جاتا ہے لہذا جب کبھی بنی اسرائیل اس تابوت کی طرف رجوع کرتے تھے اس تابوت کے وہ ایک متبرک یعنی سندوق تھا اس کی طرف جب بھی کبھی رجوع کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سکون اطا فرما دے تدسکینت مر ربکم اور یہ لوگ تاریخ میں بھی جانتے تھے کہ وہ تابوت ان کے پاس تھا جب تک رہا ان کو فتح اور نسرت ملتی رہی پھر اپنی نمازوں اور عبادات کے لیے بھی اسی کو یہ قبلہ بناتے تھے ایک خاص قسم کے پردے میں چھپا کر اس کو رکھتے تھے لیکن جب ان کے اوپر دشمن قوموں نے حملہ کیا اور خاص طور پر امالکہ وہ ان کو ایک تو ان کی بستیاں تباہوں پر باد کر گئے اور ان کی ساری قوت ختم کر گئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تابوت بھی وہ چرا کے لے اب وہ ان کے پاس نہیں تھا اس لیے یہ بالکل ہی مریوی اور گریوی قوم تھی کہ ان کے پاس کوئی سہارہ ہی نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو مقرر کیا اور ساتھ یہ نشانی کے طور پر فرمایا کہ وہ تابوت واپس آ جائے گا اور اس میں تابوت میں ہے کیا قرآن نے تو اتنی بات کی وَبَقِيَّتُمْ مِمَّا تَرَقَعَالُ مُوسَى وَعَالُ حَارُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے خاندان کی کچھ بقیہ چیزیں اس میں تھی ان کا کوئی ترقہ تھا لیکن تھا متبرک اور اس میں کیا تھا مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ ابتدان تو اس میں صرف وہ تختیاں تھیں پتھر کی تختیاں جن پر لکھیوی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہے طور پر ملی تھی اس کے بعد ایک اور نسخہ بھی اس میں تھا تورات کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا ایک خاص ترتیب سے وہ تو تختیاں مخلف ترتیب سے تھی بلکہ ان تختیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو بدفرستی میں مصروف پایا ان کو بہت غصہ آیا اس غصے کا دورہ انہوں نے تختیاں پھینک دی تھی اور وہ تختیاں جب پھینک کی تھی تو وہ ٹوٹ گئی تھی لیکن ان کو پھر اکٹھا کر کے اسی سندوق میں رکھ لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اس بنیاد پر اس وجہ سے کہ وہ چونکہ ٹوٹ گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود تورات لکھوائی تھی اور خود تورات کا ایک نسخہ لکھوا کے وہ بھی اسی سندوق میں رکھ لیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکھوائی وی تورات کا نسخہ بھی اس میں موجود تھا بعد ازان کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ قرآن نے کہا کہ آلو موسیٰ اور آلو حارون ممہ ترک آلو موسیٰ و آلو حارون ان کے خاندان کی کچھ چیزیں تھیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سہرائی زندگی وہ جو چالیس سال سہراء کے اندر پھرتے رہے کچھ ان کی نشانیاں بھی انہوں نے اس میں ڈال لی تھی مثلا من اور سلوہ جو ان کے اوپر نازل ہوتا تھا تو من کو ایک بوتل میں ڈال کے انہوں نے اس کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ یہ نشانی موجود رہے ہماری نسلیں جو ہیں آنے والی وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ہمیں کیا کیا نعمتی آتا ہوتی اسی طرح بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ بھی اس میں وہ جو سانپ بن جاتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ بھی اس میں رکھ لیا گیا اس کے علاوہ حضرت حارون علیہ السلام کی جو پگڑی تھی ان کا عمامہ وہ بھی اس میں رکھا ہوا تھا اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے تھے آپ نے جو پہنے ہوئے تھے آپ کے پہنے ہوئے کپڑے وہ بھی اس میں رکھے ہوئے تھے اور یہ ساری چیزیں ہی تبرک رکھتی تھیں اور بطور تبرک کے وہ اس کے استعمال کرتے تھے تبرک کا مطلب ہوتا ہے برکت لینا اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ انبیاء کے جو ترکہ ہوتا ہے انبیاء کی چھوڑیوی چیزیں یا انبیاء کے ساتھ ٹچ کیوی چیزیں ان سب میں تبرک ہوتا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کی کوئی بھی چیز ہو تو اس میں برکت ہوگی لیکن اس کو یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا پہنا ہوا کرتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں اقدس کے ساتھ چھونے والا کپڑا کوئی بھی ہو اس کے اندر برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیуюے پانی میں جو آپ مضوح فرماتے تھے صحابہ اکرام اس سے تبرک لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں برکت تو ہے لیکن اس کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کا چھوڑا ہوا ہو آپ کا اپنا بنایا ہوا نہ ہو جیسا کہ ہم بہت ساری چیزیں آج خود بنا کے انبیاء کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبرک ہے اس میں کوئی تبرک نہیں بلکہ یہ تو بتپرستی کے معنوں میں ہے اور یہ بتپرستی کی قبیل سے ہے کہ آپ خود ایک چیز بنائیں اور اس کو سمجھیں مثلا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت کے اندر فضیلت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت میں برکت رکھی ہے اور آپ اگر بڑے لوگوں اور بزرگوں کی محفل میں بیٹھیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی شوق عبادت بڑھے گا اس صحبت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور برکت ماء اکابرکم تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں چلا جائے آپ اس کے نام کی شکل بنا کے تصویر بنا کے بت بنا کے رکھ لیں تو یہ شرک ہے اگر آپ اس سے برکت لیں گے تو وہ برکت ہے لیکن اگر آپ اس کے جانے کے بعد خود ساختہ کوئی چیز بنائیں گے یہ تو بتپرستی اور شرک میں آ جائے گی لہٰذا اس تبرک سے جو تابوت سکینت کے اندر تھا اس تبرک سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ آج ہم کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے بنا کے نبیوں کی طرف منصوب کر دیں اور خود ہی ایک تصویر بنائیں اور تصویر بنا کے کہیں کہ یہ نبی کی تصویر ہے اور پھر اس کو پوجھنا شروع کر دیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کعبے کی تصویر بنائیں اور کعبے کی تصویر بنا کے اس کا تواف شروع کر دیں یا کعبے کا آپ ایک بنالے موڈل اس کا تواف شروع کر دیں تو یہ بتپرستی کی قسم میں سے ہوگا یہ شرک کی قسم میں سے ہوگا لہٰذا تبرک اس کو نہیں کہا جا سکتا اور تبرک کی حکام اس کے اوپر لاغو نہیں کیا جا سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی چیز تاریخی طور پر ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی بھی ہے اس میں تبرک ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی اشیاء کے اندر تبرک رکھا اور وہ تابوت سکینت تحملہ الملائکہ اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے اب فرشتے کیسے اٹھا کے لائیں گے یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کسی بھی واقعے کو بطور تاریخ کے بیان نہیں کیا اور کسی بھی واقعے کو بطور واقعہ اور بطور کہانی کے بیان نہیں فرمائے بس اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اشارہ بھی صرف اس حد تک کیا ہے جس حد تک ضرورت تھی ہماری رہنمائی کے لیے اور جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ بس اتنا اشارہ کیا لہذا تاریخ اگر ہم بیان کرنا شروع کریں اور تاریخ جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں وہ عام طور پر واقعات پوری کہانی بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دی فرما دی تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے بعض وقت اور بعض وقت پھر بھی نہیں ہوتی تو عام طور پر قرآن پاک میں بیان شدہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کو اب کہانی کی صورت میں تاریخ کی صورت میں اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو بائبل میں ملتی تورات اور انجیل میں ملتی ہے ان ساری باتوں کی تفصیلات آپ کو تورات اور انجیل میں ملتی ہیں کیونکہ تورات اور انجیل دونوں ہی محرف ہیں دونوں ہی تحریف شدہ کتابیں ہیں لہٰذا اس کے اندر کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے اس کا تعیون ہم نہیں کر سکتے اس کا تعیون کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وہ بات جو قرآن کے حکم کے مطابق ہے وہ تورات کی اور انجیل کی سچی ہے اور جو اس کے مطابق نہیں ہے اس کے خلاف ہے وہ جھوٹ ہے وہ غلط ہے وہ تحریف شدہ اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے صرف حق ہی نہیں بنایا تورات بھی حق ہے انجیل بھی حق ہے قرآن بھی حق ہے لیکن قرآن ساتھ میار حق بھی ہے وہ پہلے ہدایت کا سامان تھی لوگوں کے لیے اب اللہ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے یہ فرقان کیا ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے اب یہ بتائے گا کہ تورات میں سے کتنی باتیں سچی اور کتنی باتیں جھوٹی یہ بتائے گا کہ انجیل کی کتنی باتیں سچی اور کتنی باتیں جھوٹی اب منیٹرنگ یہ قرآن کرے گا سورة المائدہ میں اسی بات کو یہ سورة عالی عمران میں فرقان کہا اور وہاں سورة المائدہ کے اندر اس کو کہا وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ وَانْزَلَنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ کہ اس کو محیمن بنایا ہے محیمن کا کیا مطلب ہے نگران محیمن کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے مونیٹرنگ کرنے والا تو اللہ تعالی نے قرآن کو مونیٹر بنایا ہے قرآن نگرانی کرے گا قرآن بتائے گا کیا سچا اور کیا جھوٹ لہذا تورات کے اندر اس کی تفصیلات ملتی ہیں ہمیں کہ یہ تابوت سکینت کیا تھا اس کو یہ کس طرح سے آیا تورات نے یہ لکھا ہے کہ جناب وہ انہوں نے جو عمالکہ اس کو لے کے گئے تھے تابوت کو انہوں نے اپنے پاس رکھا تو اللہ تعالی نے اس کی واپسی کی صورت یہ کی کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس تو یہ طاقت نہیں تھی نہ جسمانی طور پر نہ آخلاقی طور پر یہ تو ایسی کوئی جرت رکھتے ہی نہیں تھے کہ یہ اس کو کوئی بھی واپس لا سکتے لہذا اس کو اللہ تعالی نے واپس لانے کی سبیل یہ کی کہ انہوں نے اس کو اپنے جو بھی ان کا کوئی پوجہ پارٹ کا نظام تھا اس میں انہوں نے اپنے اس کو سامنے رکھ دیا اپنے کسی بت کے نیچے یا کسی بھی جگہ انہوں نے کسی مرکزی جگہ پر رکھ لیکن وہ جب انہوں نے رکھا تابوت تو ان کے ہاں وبائیں پھوٹ پڑی اور وبائیں بھی ایسی پھوٹی کہ ان کے شہروں کے شہر تباہ و برباد ہو اور جب ان کے یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ پانچ شہر یکے بعد دیگرے وہ سارے کے سارے بیران ہو ان کو پھر یہ سمجھ آئی کہ یہ جو تابوت ہم نے رکھا ہے جو ہم نے بنی اسرائیل سے چھینا ہے یہ اس تابوت کی وجہ سے ہمارے اوپر نہوست پڑی ہے اور اس خیال کی وجہ سے انہوں نے یہ تابوت واپس کرنے کا پرورام بنا لیا اب واپس کس کو کرنا ہے وہ دشمن قوم ہے اور مفتوخ قوم ہے اس کو کیسے واپس کریں گے کوئی ایسی قوم ہو جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو اس کو آپ واپس کر دیں لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ وہ اس کو نہوست کی علامت سمجھ رہے تھے لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو بہرحال یہاں سے تو نکال دینا چاہیے اس کو نکالنے کے لیے تورات کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیل گاڑی تیار کی اور بیل گاڑی کے اوپر جو گائے لگائی وہ بچوں مالی گائے تھی یعنی اب یہ تورات میں یہ جو بچوں مالی گائے کا کیا مفہوم ہے اور یہ اس کی وجہ کیا ہے اس میں منطق کیا ہے وہ وہاں بیان نہیں ہوئی وہ میں ارز کرتا ہوں کہ اس بیان کی تصدیق یا تردید ہم کیسے کر سکتے کہ وہ اس بیل گاڑی کے اوپر انہوں نے رکھا اور اس کے لئے جو گائے لگائی یا بیل لگایا وہ بچوں مالی گائے تھی اور بچوں مالی گائے لگا کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا بچے اس کے جو تھے جو گائے انہوں نے لگائیں ان کے بچے جو تھے وہ الگ قید کر لیے چھپا لیے اور ان کو چھوڑ دیا بیل گاڑی کے اوپر انہوں نے صندوق رکھ دیا اور تابوت رکھ کے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ جہاں مرضی چلا جائے کم از کم ہماری بستی سے نکل جائے اس کو راستے پر لگا لی اب وہ جو بیل گاڑی تھی وہ گائیں اس کو لے کر سیدھی تعلوت کے دروازے پہ آگئے جس کو امیر مقرر کیا تھا قرآن کہتا ہے کہ یہ تعلوت کی بادشاہی کی دلیل ہے ان آیت ملکی یہ اس کی بادشاہت کی دلیل ہے کہ وہ تابوت شکینت واپس آئے گا اور آئے گا کیسے اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اب اس کا مطلب یہ ہے اب اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا بچوں والی گائیاں تھی تو بچوں والی گائے جو ہے اس میں تو امکان یہ ہوتا ہے بلکہ غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ گائے کسی اور طرف سفر نہیں کرتی بلکہ ادھر جاتی ہے جدھر اس کے بچے ہوتے ہیں اگر اس کو پتا چلے ماں تو ادھر جائے گی نا جہاں اس کے بچے ہیں لیکن وہ ادھر نہیں گئی باوجود اس بات کے کہ یہ بچے والی گائیاں تھی جو لگائیں گئی بیل گاڑی کے آگے لیکن وہ ادھر نہیں گئی یہ سیدھی چلتی گئی تعلوت کی طرف تو حکمت اس میں یہ نظر آتی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ انہوں نے بچوں والی گائیاں لگائیں تو وہ کس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ سیدھے چلتے چلتے تعلوت کے گھر جائیں راستے میں کہیں نہ رکیں نہ وہ بچوں کی طرف التفات کیا نہ انہوں نے کسی اور طرف دیکھا بلکہ وہ سیدھی چلتی بھی تعلوت کی طرف آگئیں کیا مطلب ان کی نگرانی جو ہے ان کو لے کے جانے والے اور ہانکنے والے فرشتے تھے لہذا تحملوہو کا لفظی معنی صرف اٹھانا نہیں ہوتا حامل کا مطلب نگرانی کرنا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کی حفاظت کرے وہ بھی حامل ہوتا صرف ضروری نہیں کہ آپ کسی کو یوں اٹھائیں اب نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضر اب نوٹوں کے اوپر حامل حاضر لکھنے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے ہر وقت نوٹ اٹھایا ہوتا ہے وہ نوٹ چاہے ہمارا بینک میں پڑھا ہو چاہے کسی جگہ پڑھا ہو وہ ہماری حفاظت میں ہے تو وہ ہمارا ہے لہذا حامل تحملوہو الملائکہ تورات کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ جس بھی کیفیت میں وہ بیل گاڑی آئی تھی اس کو وہاں تک پہنچانے والے اللہ کی طرف سے مقرر کرنا فرشتے تھے ان فرشتوں نے ان کو وہاں تک لا کے چھوڑا اور یہ تعلوت کے گھر پر آگئے ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو سارے بنی اسرائیل جو ہے وہ مس کر رہے تھے اور اس سے صرف اداس ہی نہیں تھے بلکہ اس کے چلے جانے سے ان کو شدید قسم کا غم تھا اب اس کا واپس آنا تو یہ بہت بڑی ایک بات یعنی ایسے ہی ہے جیسے کسی سے قبلہ چھنگیا ہو اور قبلہ واپس مل جائے تو یہ تو کتنی بڑی بات اور گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے اس لیے یہ کہا گیا کہ ان آیت ملکہی یہ تعلوت کی بادشاہی کی یہ دلیل ہوگی اَنْ يَا تِيَكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِنْ رَبِّكُمْ سَكِينَةُ مِنْ رَبِّكُمْ فرشتے اس کو لے آئیں گے یہ ساری چیزیں تبرکات تمہارے پاس واپس آ جائیں گے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اِنْ كُنْ تُم مُؤْمِنِينَ اگر تُم مُؤْمِن ہو ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرح سے تابوت آ گیا تو سب نے تعلوت کی جو بادشاہت تھی وہ تسلیم کر لی کہ تعلوت ہمارے درمیان بادشاہ بن گیا فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ اب یہ قرآن یہاں پہ پھر سٹوری کو سکپٹ کرتا ہے کہ سٹوری کیسے بنی ایسے تو نہیں کہ تعلوت آج بادشاہ بنا اور صبح نکل گیا جہاد کے لیے لفظی معنی تو یہ ہے کہ فَلَمَّا پس جب فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ روانہ ہوا تعلوت لشکروں کے ساتھ قَالَ اور تو اس نے کہا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرَ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا ایک دریا کی آزمائش نہر جو ہے وہ دریا پر بھی بولا جاتا ہے اور ندی اور نالے پر بھی بولا جاتا ہے ایک ندی نالے یا دریا کی آزمائش تمہاری اوپر آئے گی فَمَنْ شَارِبَ مِنْهُ پس جو کوئی تم میں سے اس میں سے پی لے گا فَلَيْسَ مِنِّي وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں یعنی ہمارے ساتھی نہیں ہے وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ اور جو کوئی اس میں سے چکھے گا بھی نہیں فَإِنَّهُ مِنِّي وہ ہم میں سے ہے یعنی میرا ساتھی ہے اِلَّا مَگر یہ تھوڑی سی تخفیف کر دی بعد میں مَنِقْ تَعْرَفَ غُرْفَةً بِيَدْهِ جس نے ایک چلو بھر اپنا پی لیا وہ کوئی حرج نہیں اِلَّا سوائے اس کے مَنِقْ تَعْرَفَ غُرْفَةً جس نے چلو بھرا ایک چلو سے بید ہی اپنے ہاتھ سے فَشَارِبُوا مِنْهُ لیکن اب یہ ایک آزمائش تھی جس نے چلو بھر پی لیا اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس سے زیادہ جو پیے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں فَشَارِبُوا مِنْهُ سب نے پی لیا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُم سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے فَلَمَّا جَعْوَزَهُ جب وہ پار اترے جاوزہو یعنی اس نہر کو پار کر لیا تجاوز کر لیا اس سے آگے نکل گئے ہوا وہ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ اور جو ان کے ساتھ ایماندار تھے وہ سارے نکل گئے اہلِ ایمان قَالُو تو انہیں کہا لَا طَاقَتَ لَنَا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ بجنودی آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی قَالَ الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُ اللَّهِ جو لوگ اللہ پر اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے قَالَ الَّذِينَ ان لوگوں نے کہا يَذُنُّونَ جو یقین رکھتے تھے أَنَّهُم مُلَاقُ اللَّهِ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کم من فیعت قلیلت تاریخ میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کم من فیعت قلیلت کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غالبت فیعتاً کثیرتاً بڑی جماعتوں پر یا زیادہ لوگوں پر غالب آگئیں بِإذنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے لہٰذا چھوٹے بڑے کے بات نہیں ہے یہ تو اللہ کا قانون ہے وَاللَّهُمْ عَسَّابِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے اب یہاں پہ قرآن تو کہانی سکپ کرتا ہے کہ تعلوت بادشاہ بنا اور تعلوت جالوت کے مقابلے میں نکل کھڑا ہو جالوت عمالقہ کا جو اس وقت فلسطین کے اوپر حکمران تھے اور بڑی لمبی ترنگی قوم تھی یہ وہی قوم تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا چلو فلسطین جاؤ اور فلسطین کے تو صرف دروازے میں داخل ہو جائے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ صرف دروازے سے داخل ہو جاؤ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے فتح تمہارے لیے لکھ دی ہے صرف دروازے سے داخل ہو جاؤ لیکن یہ نہیں گئے اور دیکھ کے ڈر گئے کہ کہ اس میں تو بڑے زبردست زور آور لوگ ہیں تو ہم کیسے جا کے لڑے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تو یہ وہی قوم تھی اور ان کا خاص طور پر جو اس وقت کا سپہ سالار تھا جس کا نام جالوت ہے قرآن نے اس کو جالوت کا تورات اس کو جاتی جولیت لکھتی ہے یعنی جولیت تو وہ جالوت جو تھا وہ ایک تو بہت تگڑا اور تنومد جوان تھا اور دوسرا پورا کا پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا اس کی بڑی شورت تھی پوری کی پوری قوم جسمانی اعتبار سے بنی اسرائیل کی قوم سے بڑی تھی اور اس وقت کی جنگ کوئی بندوقوں کی جنگ تو تھی نہیں وہ تو ساری کی ساری جنگ تھی زور بازو کی لہذا زور بازو کی جنگ ہو ساری قوم جو ہے وہ بڑی جسمانی طور پر مضبوط ہو تو ایک بہت ہی ایم بیلنس قسم کی صورتحال نظر آتی ہے کہ ہم اس سے کیسے لڑیں اللہ اکبر اب قرآن تو کہتا ہے کہ فلم ما فاصلا تعلوت بالجنود لشکر لے کے تعلوت نکل کھڑے ہوئے ان کے مقابلوں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ تعلوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا سیموئل نبی موجود تھے ان دونوں نے قتال کے لیے اس قوم کی تربیت کی ہوگی اور تربیت کے بعد ایک عرصے بعد وہ لوگ نکلے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ فوراں نکل کھڑے ہوئے امیر کا اعلان ہوا چولو نکل ایسے نہیں باقاعدہ ان کی تربیت کی ہوگی اور ان کو ٹریننگ دی گئی ہوگی کیسے لڑنا ہے کیسے جانا ہے ایک وقت کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ جب اللہ کا حکم ہوا وہ نکلے لیکن جب وہ نکلے تو ایک آزمائش اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ دوران تربیت ویسے بھی بنی اسرائیل کا مزاج پوری تاریخ بتاتی ہے قرآن بار بار بتاتا ہے کہ وہ بات بات پہ اڑتے تھے بات بات پہ سوال کرتے تھے بات بات پہ اتراز کرتے تھے اور بات بات پہ قدم قدم پہ بے عملی کا شکار ہو جاتے تھے لہٰذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑی زوراور قوم کے ساتھ ایک بہت تاریخی جنگ ہونے جاری تھی لہٰذا سب سے پہلے ان کو پوچھا گیا کہ تمہاری ایک آزمائش ہوگی آزمائش کیا ہوگی شدید گرمی کا دن اور شدید پسینے میں شرابور اور آگے ایک پانی کا جو ہے وہ دریا یا ندی نالا وہ آنے لگا ہے وہ کون سا نالا ہے یہ بھی ابھی ارز کرتا ہوں جس کا ذکر یہاں پہ ہے تو بہرحال وہ شفاف پانی کا ایک دریا آئے گا یا نہر آئے گی تم نے اس میں سے پانی نہیں پینا یہ آزمائش کیونکہ آگے جا کے لڑنا تو ٹریننگ کے یہ بھی گوئی ہے ٹریننگ کا حصہ تھا یہ آزمائش تھی کہ جس نے جا کے لڑنا ہے وہ اس کو پانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا چاہے پیاس لگی ہے چاہے نہیں لگی جس نے لڑنے کی تیاری کر لی ہے وہ پانی کی وجہ سے وہاں رکے گا نہیں تو یہ آزمائش پیاس شدید لگی بھی پانی نہیں پینا بس تھوڑی سی گنجائش دے دی جس نے چلو بھر پی لی ہے اس کو کوئی حرج نہیں باقی کوئی وہاں سے پانی نہ پی دیکھیں اگر فلسطین جن لوگوں نے دیکھا ہے یا نقشہ میں آپ دیکھیں تو فلسطین کے ساتھ ایک ہی دریا ہے اور اس دریا کا نام ہے دریا اردن اور یہ دریا اردن یہ پیچھے اگر اوپر چلے جائے شام کے کونے پہ جہاں بوہر ہے تبریہ کے ساتھ ہی آتا ہے تو وہاں یہ دریا یرموک کہلاتا ہے جس کے کنارے پر جنگیں یرموک ہوئی ہے اور وہ بلکل پہاڑی علاقہ ہے اور ان پہاڑوں کے اندر سے یہ نکلتا ہے تو بہت اس کی چوڑائی بہت زیادہ نہیں اور یہ ایک نالائی محسوس ہوتا ہے یا ایک ندی محسوس ہوتا ہے یہ دریا اور یہ اس کو دریا اردن کہتے ہیں اور بلکل سیدھا یعنی شمالن جنوبن ہے آج کل اگر آپ دیکھیں تو فلسطین اور اردن کے درمیان ہیں اس وقت کے نقشہ کے مطابق اور ایک طرف اردن ہے اور ایک طرف فلسطین ہے اور یہ آگے جا کے بہرہ مردار میں گر جاتا ہے اور جہاں یہ بہرہ مردار میں جا کے گرتا ہے اس کا پانی وہی ہوتا ہے جو اوپر سے آرہا ہے اور بڑا شفاف پانی خوشبودار ذائقہ دار پانی لیکن جب یہ بہرہ مردار میں آتا ہے تو انتہائی گدلہ اور بدبودار ہو جاتا ہے اور وہ بہرہ مردار کے ساتھ یہ آگے مل جاتا ہے یہ جب کراسنگ اس کی ہوئی یہ دریاء کو کراس کرنا فلسطین کو پر حملہ کرنے کے لیے اگر کوئی دریاء کے اس طرف ہو یعنی اس کی مغربی جانب اس کی مشرقی جانب مشرقی جانب اردن ہے دریاء کے اور اس کی مغربی جانب فلسطین ہے اور اگر اس کی یہ کراس کرنا ہو مشرقی جانب جانب جانے کے لیے تو پہلا جو شہر آتا ہے وہ عریحہ ہے اس وقت بھی عریحہ شہر فلسطین کا وہ سامنے آتا ہے تو گویا یہ جنگ کا جو میدان تھا جو محاذ جنگ تھا یہ دریاء اردن کا کنارہ ہی تھا ایک طرف بلی اسرائیل تھے اور دوسری طرف جالوت اپنی فوجوں کو لے کے کھڑا تھا بات یہی سمجھ میں آتی ہے تو فلمہ فاصلہ تعلوت بالجنود جب تعلوت اپنے لشکنوں کو لے کر نکلے تو ایک آزمائش کہ تاکہ پتا چلے کون کون جفاکش ہے اور کون کون جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے پہلے ہی ایک آزمائش کر لی کہ پانی نہیں پینا اب آپ کو معلوم ہوگا یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مارکہ بدر لڑنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ نے بھی روک لیا تھا سارے جو انسار اور مہاجر تھے آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے ہمیں لڑنا پڑے گا تو تمہارا کیا خیال ہے اللہ اکبر اور اس میں جو حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابن مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو انساری صحابی ہیں ان سب نے اپنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کٹ مرنے کا اہد کیا آپ حضرت ابن مقداد نے فرمایا کہ آپ ہمیں حکم فرمائیں سمندروں میں کود جائیں تو ہم آپ کے حکم پر سمندروں میں کود جائیں گے آپ ہمیں جو حکم فرمائیں ہم اس کے لئے تیار یعنی ہم وہ نہیں ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھیں تو ہم وہ نہیں ہیں ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا مارکہ مفسرین اس بارے میں اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ جس مارکہ کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے مارکہ کا اس کی حیثیت وہی ہے جو مسلمانوں کی تاریخ میں مارکہ بدر کی ہے یہاں بھی ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا تھا وہاں بھی ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا تھا یہاں بھی آزمائش تھی وہاں بھی آزمائش تھی اور وہاں پہ آزمائش جب وہ پانی پی کے جب وہ نہر سے گزرنے لگے تو کہا تو تھا کہ نہیں پینا تو اکثریت نے پی لیا ہزاروں کی تعداد میں تھے سب نے پی لیا جنہوں نے پی لیا دھیر ہو کے بیٹھ گئے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو سکت ہوگے لہذا وہ وہیں بیٹھ گئے شدید پیاس ہو شدید پسینہ ہو گرمی کا موسم ہو پانی آپ پیٹ بھر کے پی لیں تو پھر اس کے بعد جنگ کیا کرنی ہے پھر تو آپ نے گرنا پڑ نہیں ہے کہیں پہ یہی ہوا ان کے ساتھ تو چند لوگ رہ گئے اللہ قلیل منہم قرآن کہتا ہے تھوڑے دور لوگ رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا اور ان کی تعداد وہ فسرین اکرام نے لکھی ہے اور چند حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو تیرہ تھی وہی جو اصحابِ بدر کی تعداد تھی یعنی تین سو تیرہ لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا اور جو رہ گئے تعلوت کے ساتھ باقی سارے ہی پیچھے رہے اور حضرت برراب بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم صحابہِ کرام جب کبھی ذکر کرتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ جب یہ آیات آتی تھی تو ہم کہتے تھے تعلوت کے ساتھی اتنے ہی تھے جتنے ہم بدر میں تھے یعنی یہ مماثلت ہے اس کے ساتھ اور ایک بہت بڑا دشمن سامنے تھا اور یہ صرف تین سو تیرہ رہ گئے بہرحال یہ وہاں سے نکلے باقیوں نے پی لیا تھوڑے رہ گئے اب تعلوت اور ان کے ساتھ ہی آگے نکل گئے باقی تو پیچھے رہ گئے جب سامنے دیکھا اتنا بڑا دشمن اور اس کے سامنے کھڑا ہوا وہ جو مبارزت کے لیے پکار رہا تھا جالوت اور پورا کا پورا لوہے میں ڈوبا ہوا کیا مطلب اپنے اوپر زرہ اس نے اس طرح پہنی ہوئی مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی اور پورے جسم میں اس کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا گویا اس کو اگر تیر مارا جائے تو تیر نہیں لگنے کا کوئی امکان تھا کوئی چیز بھی ماری جائے تو اس کو تلوار کیا کوئی بھی چیز اس کو ماری جائے امکان ہی کوئی نہیں تھا اس کو نقصان پہنے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی اور کچھ نظر نہیں آتا تھا تھا بھی وہ اتنا زوراور کہ دیکھ کے دلدہل جاتا تھا لہٰذا دیکھتے ہی کہا ان سے ہم کیسے لڑیں گے اب یہ کنوں نے کہا اکثر مفسر نہیں کہا ہے جو پیچھے پڑے تھے نا جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ لوگ آگے چلے گئے اور وہ پیچھے تھے لیکن انہوں نے پیچھے سے دیکھا کہ اتنی بڑی فوج ہے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ ان سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے ایک قول تم افسرین کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا لیکن صحیح بات جو محسوس ہوتی ہے اور جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ وہ تو پیچھے رہ گئے اب صرف یہی تین سو تیرہ تھے جو ساتھ رہ گئے تعلوت کے انہوں نے سامنے دیکھا تو عمر واقعے کے طور پر دشمن بڑا تھا تو بڑے دشمن کو دیکھ کر خیال تو آتا ہے کہ دشمن اتنا بڑا ہے تو ان سے ہم کیسے لڑیں گے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ واپس بھاگنا چاہتے تھے اور پس تہمتی کا شکار ہو رہے تھے یہ دیکھ کر کہ اتنے بڑے فوج سے اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے لڑیں گے بلکہ یہ صرف اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ لشکر تو اتنا بڑا ہے ہمارے پاس ظاہری طور پر طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لڑیں گے جن کے دل میں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی اب دیکھیں پرسیپشن چینج کیا جا رہا ہے تصور کیا ہے کہ ہم وہاں پہ جانے لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس بات کا کیا ڈر کے فوج کتنی بڑی ہے اس بات کا کیا ڈر کے دشمن کتنا بڑا ہے اس بات کا کیا ڈر کے طاقت کتنی ہے اس کے اندر جب آپ جاہی اس لیے رہے ہیں کہ میں تکراؤں گا تو میری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جب اس نیت سے کوئی لڑتا ہے تو کتنی ہی فوجیں جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ بڑی فوجوں پر غالب آ جاتی ہیں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کے لئے لڑ رہا ہوں اللہ بہرحال گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت ہو گیا انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے بشرت زندگی اور بشرت توفیق الہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين